ہیدراباد نے خیوت گراؤنڈ پر مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے منایا گیا جلسہ یاد سالہ رمیلت جلسے کے استیس سے کی گئی پرزور مضمت و تنخید کے ساتھ اتحاد پر بھی دیا گیا زور جواب میں مختلف سیاسی نمائندوں نے جتائے اپنے تاثرات اور دیا جواب انہوں نے کہا دیا اغوارات کی اغوارات سیاہ کرتے رہے ہم پہ تنخیص کرتے رہے کیچ اور اچھالتے رہے ارے چندوں کی زندگی میں جینے والوں امام کے نواب تم نے کیا 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 اپنے باپ کے نام سے ایک چھوٹا مدرسہ قائم کیا صرف رمضان آیا تو اغوار وقت ہو گیا چندہ دو چندہ دو چندہ دو چندہ دو چندہ لے رہی لے رہی لے رہی چندے کا حساب کبھی نہیں دے چندے کا حساب دو نا وہ تو ہمارا ضرق ہے وہ تو ہمارا ضرق ہے ہماری باپ کی تعلیم ہے کہ ہم خاموش ہیں مگر اے احمق تو اپنے باپ کی تعلیم کو بھی بدنام کر رہا ہے آج ہم پہ تنقیص ہرے میں بولنا نہیں چاہتا ہوں وہ انتخاب پریس تھا یا انتخاب پریس تھا انتخاب پریس تھا اے بے مانو تم نے وجلس کا پریس بھی گھنیا اور اس کا نام انتخاب پریس رکھا ارے بولنا نہیں چاہتا اتنا بول سکتا ہوں اتنا بولوں گا پھر تم بھی پریشان رہنا ہماری بولنا نہیں چاہتا ہوں سکتا ہوں لیکن آج اے چولے کھلا کا ہم پہ تنخیر مانیلس کیا کریں مانیلس کیا کریں میرے مانا تم کیا کریں تمی کا راہیہ دیکھیا جس طریقے سے آج کے سات سال پہلے چس سال پہلے جس طرح سے خاتلانہ ہمارا عبدالدین عویدی صاحب پر کیا گیا آج آپ دیتے ہیں خاتلے میں خاتلوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے تو آپ گوھر کیجئے کس قسم کی کیا آخرات ہے آج ہم اس اسٹیس سے حکومتی طریقہ مانا کو مطابقہ کرتے ہیں کہ وہ ہائی کورٹ کے اندر اتین کریں اور تمام کے دوام خاتلوں کو سخت پہ سخت حضا دلائی جائے جنہوں نے خاتلائے حملہ کے پرکٹر جنہوں نے اندر نوریس تھی آج ضرورت ہے کہ جو لوگ خاتلانہ حلہ کر کر بے باقی سے پھر رہے اور نکلتے سے نکلتے آپ دیکھئے ان کی جنہوں نے دیکھئے ان کی نکل کر خمبہ جارہے حالہ تو اسی ہوگی چلنے میں آرہا پشاپ پڑھے میں پاسانہ نکل جاتا نکل یہ خمبہ جارہے دوہزار اندرس میں دیکھتے بابا یہ سیاسی آئیے دوہزار اندرس میں سیاست میں سیاسی آئیے ہم آنے جا پہلوانے آئیے آپ آؤ اے منلس سے دور رہنے والوں کسی بات سے ناراض ہونے والوں کسی وجہ سے دور ہونے والوں آؤ اکبر الدین ہوئی سی آگ تم کو دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ ہم تمہیں گلو لگانے کو تیار ہے تمہاری پنانی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے بھولانے کو بھی تیار یہ ہے آج کے جلتے کا سالار کے جلتے کا پیرام آؤ اگر تم کو ہم نہیں پسند تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آؤ اے میرے اوپر تنظیر کرنے والوں آؤ میں اپنی کرسی تمہارے حوالے کر کر تمہارے خدموں کے پاس بیٹھنے سے آؤ تم ایک چھوٹے سے گروڑ میں ایک چھاپانسو لوگوں کو جمع کر کے سارے مسلمانوں کی اکھٹا کی چھوم بات کرتے ہو میں تم کو یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج تمہارے باپ کے زمانے سے آج تم پول سٹی میں راج کر رہے ہو کون سے مسلمان کو تم نے ڈولپنٹ کیا ہے میں آج یہ تم سے پوچھنا چاہتا ہوں آج وہی گریب مسلمان گریب ہے آج وہی رکچہ چلانے والا مسلمان رکچہ ہی چلاتا ہے آج وہی آٹو چلانے والا مسلمان وہی آٹو چلاتا ہے تمہارے بڑے بڑے کولیجر سے کیا ایک مسلمان کو بھی کیا تم نے پری ایڈکیشن میں ان کو سیڑ دیا ہے نہیں ایک کروڑ روپے تم وہی گریب مسلمان سے لیتے ہو اور مسلمان کے بھکاس کی تم بات کرتے ہو یہ ان کے بول کان سے شروع ہے بتائے آپ کو آج محمد پیلوان کے اوپر جب کانگریس کی سرکارتی وہ سمیہ پر انہوں نے ناجیس کیس بک کبیاتا محمد پیلوان پر چھ سال انہوں نے جیل کٹا ہے اور آج جب ان کی رہائی رہائی ہوئی ہے اور آج انہوں مسلمان کی اکتہ کیلے بات کر دیں کیونکہ محمد پیلوان جیل سے چھوڑتے ہی انہوں نے چیلنج کیا کہ دو ہزار ونیس میں میں ان کے سیڑ کھیج کے بتاؤں گا ان کو ہرا کے بتاؤں گا ایسا محمد پیلوان کا اسٹیٹمنٹ ہے اس لئے یہ لوگ بخلا گئے یہ لوگ ڈل گئے ڈل کے اس طرح کے بےوکوب ٹیپ کے یہ لوگ بیان دے رہے کہ سارے مسلمان ایک ہو جاؤ پچاس ہم سیڑ جیتیں گے اور نرے درمو دیکھوں بتا دیں گے اس طرح کا یہ لوگ بھڑکاؤ باشاں دے رہے ابھی دنیا جان چکی ہے سارا مسلمان سمجھ چکا ہے کہ یہ پیسہ لے کر ووٹ کاٹنے کا یہ لوگ کام کرتے ہیں سماجواتی پارٹی ہو اور ہمارے جیتوں ہی ایسا یہ لوگ گھٹیا کام کرتے ہیں بڑکاریزم کا یہ لوگ کام کرتے ہیں آج صرف تم اول سٹی کے مسلمانوں کو بےوکوب بنا سکتے ہیں بھارت دیش کے مسلمانوں کو نہیں کیونکہ ہر راجی کا مسلمان آج سمجھ چکا ہے کہ بھارت دیش میں ہمیں رہنا ہے ہمیں ایک بھارت واسی ہے اور بھارت دیش کا ویکاس صرف نرندرمو دی ہی کر سکتے ہیں آج یہ بھارت دیش کا مسلمان کی بھارت کہ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں میرے سے کچھ میرے کو کچھ برا بھلا بولے آپ کے بیرے بیچ میں کچھ غلطی ہے تو یہ کوئی بھارت یہ خوم کا معاملہ ہے ہم کیا بول رہے ہمارا ایک آج میں سر کے بھل جاؤں گا سر کے بھل دارو سلام تک سر کے بھل جاؤں گا صرف یہ بات کہ آپ کی نادانی کی وجہ سے ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم یو پی کے ان تمام چیزوں کے اندر کہیں نہ کہیں بی جے پی کو فائدہ ہوا آپ جان مشکہ نہیں کرے ہوں گے تمام چیز چھوڑ دیجئے آپ یہ بول لیجئے کہ ہماری نادانی ہماری کچھ ایسے فائشلون سے کہیں نہ کہیں سیکولر داختوں کو لقصان ہوا اور انا کمنیل فورسس کو انا فائدہ ہوا یہ بات اکسپ کر لیجئے میں سر کے بھل چلے جاؤں اگر واقعی اکبر الدین ویسی اساد الدین ویسی ملت کے لیے مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں سچے دل سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو یقیناً ایم بیٹی تیار ہے یا جو بھی ان کے لوگ ہیں ہم سب تیار ہیں بات چیت کرنے کے لیے ہم کبھی بھی اتحاد کے لیے یا ہم کبھی بھی ایسی چیز کے لیے نہیں نہیں بولے ایم چیلنجنگ اصاد الدین ویسی ایم چیلنجنگ اکبر الدین ویسی اگر تم اتحاد کے لیے تیار ہے تو سچے دل سے آؤ سب لوگ منجلس کے منجلس میں آنے کے لیے تیار ہے سب لوگ جو ہے اتحاد کے لیے تیار ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک بارڈی مسلمز کی ایک بارڈی جو ہم کو نہیں چاہیے کوئی صدارت یا ہم کو کوئی نہیں چاہیے ایم میلے بننا یا ایم پی چانا امان اللہ خان کے بیٹے لکھے دینے کے لیے تیار ہے ہم کو کوئی ایم میلے نہیں چاہیے ایم پی نہیں چاہیے کارپریٹر نہیں چاہیے ہم کو آپ بھی جا کے میٹنگ سن کے آئے میں آپ کے دوارہ ان کو آفر دے رہا ہوں کہ پورے لوگ میں سوپ کے جتنے آج ایم ایم کے اگنسٹ میں کام کر رہے ہیں امجد اللہ خان جا کے سب کے پیر پڑھ کے سب کے پیٹ میں منڈی دال کے سوپ کو میں بات چیت کے ٹیبل پہ لانے کے لیے تیار ہوں مگر یہ دو بھائی سچے دل سے آنا چاہیے یہ لوگ یہ ان کا جو آفر رہے خالی پبلک میٹنگ کا آفر ہے چلو اب میں چیلنج کر رہا اکبر الدین اویسی کو اسے دو دین اویسی کو تم دین تاریخ ٹائم پلیس تم بولو کب آنا کب آنا ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں سب کو میں لے کے آنے کے لیے تیار ہوں اکبر الدین اویسی آج تم کو دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ ہم تمہیں گلوں لگانے کو تیار ہے تمہاری پنانی غلطیوں کو ماں کرتے ہوئے بھلانے کو بھی تیار اور اکبر الدین اویسی کا جو آفر ہے کہ اگر واقعی کہ ہوتے کو ان ہو کرنے کے لیے اگر واقعی اکبر الدین اویسی ملت کے لیے مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہ رہیں سچے حرف سے بات کرنا چاہ رہیں تو یقیناک ہمبرٹی تیار ہے یا جو بھی ان کے لوگ ہیں ہم سب تیار ہے بات چیت کرنے کے لیے ہم کبھی بھی احتیاط کے لیے ہم کبھی بھی ایسی چیز کے لیے نہیں نہیں بولے لیکن یہ کیا ہے سبح ایک الیکشن سٹنٹ اسپیچ سٹنٹ رہتا ہے آپ دیکھئے آہ 99 سے پہلے یہی اکبروں دنوں ایسی یہ بولتے تھے کہ میں امان اللہ خان اگر راضی ہے آنے کے لیے واقعی سمائے میں تو میں ان کو اپنے کھانے پر بٹھا کر لے کے جاؤں گا دارو سلام تر جمسہ ختم ہونے کے بعد میں یہی امان اللہ خان کو بولے کہ امان اللہ خان کافر تھا امان اللہ خان فقیر تھا امان اللہ صد الدین اکبر الدین بولے کہ ہم اتحاد کے لیے تیار ہیں ہم سب سے معاف کرنے کے لیے تیار ہیں ہمارے دروادے کھلے ہماری کھلکی کھلیے دارو سلام کی بولے اس کے بعد میں پھر یہی مغلپورا پلے گراؤن میں سلطان صلی اللہ علیہ وسی تفریر کرتے ہوئے یہ بولے کہ یہ یتیم بچوں کے سر پر عدوانی کا ہاتھیں بولے اکبر الدین اویسی آج تم کو دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ ہم تمہیں کھلو لگانے کو تیار ہے تمہاری پنانی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے بھولانے کو بھی تیار آج جب ہم یہ آفر دے رہے تھے یہ جلسے کی تقریر کر رہے تھے یہ اتحاد کی بات کرنے کے دشمنوں کو معاف کرنے کی جو بات کر رہے تھے اس سے چند منٹ پہلے ان کی تقریر میں زائد علی خان کے خاندان کے بارے میں یہ ڈھولچی شا کی اولاد ہے یہ فقیر خاندان ہے یہ ملت کے فنڈز گبن کرنے کی وجہ سے ان کے تایا ہندے ہو گئے تھے ان کے والد ہے جو چندہ کر کے یعنی ایک طرف ڈس منٹ پہلے انہوں کسی مسلم لیڈر کا کیریکٹر ایسی نیشن کر رہے ہیں دس منٹ کے بعد میں بول رہے ہیں میں اتحاد کے لیے تیار ہوں اکبر الدین اویسی آج تم کو دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ ہم تمہیں گلوں لگانے کو تیار ہے تمہاری پنانی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے بھولانے کو بھی تیار ان کا جو آفر ہے یہ صرف خانی پبلک کو بے خوب بنانا مسلمانوں کو بے خوب بنانے کا آفر ہے ایم چیلینجنگ آساد اویسی ایم چیلینجنگ اکبر اویسی اگر تم اتحاد کے لیے تیار ہے تو سچے دل سے آؤ سوگ لوگ منیلس کے منیلس میں آنے کے لیے تیار ہے سب لوگ جو ہے اتحاد کے لیے تیار ہے اکبر دین اویسی آج تم کو دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ ہم تمہیں گلوں لگانے کو تیار ہے تمہاری پنانی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے بھولانے کو بھی تیار ان کا جو آفر ہے آپ جو بول رہی کہ اتحاد کا آفر ہے یہ صرف ڈھونگ ہے یہ صرف ایک پبلک سٹی سٹنٹ ہے یہ مسلمانوں کو بے خوب بنانے کے لیے اور ان کے والد بھی ایسے ہی سٹنٹ کرتے تھے ان کے بھائی بھی ایسے ہی جملے باز کرتے تھے اور انہوں بھی ایسے ہی جیسا موڈی جملے باز ہیں یہ لوگ بھی ایسے جملے باز ہیں منجلیز بچاؤ تحریک کیا ہے سیو منجلیز مومنٹ ہم چاہتے ہیں کہ یمائیم جو ہے جو قائد ملت نباب بہدوری آرجنگ علی رحمہ جو جماعت بنائے تھے انہوں جو اصولوں پہ جو پارٹی بنائے تھے وہ اصولوں پہ پارٹی چلنا چاہیے یہ باپ بیٹے خاجہ نظام الدین کی پارٹی بن گئی ہے یہ باپ کے بعد میں بیٹا بیٹے کے بعد میں بیٹا آپ پھر نئے بیٹوں کو بھی لا دے رہی ہے لوگ تو منجلیز جو ہے ملت کی جماعتیں کمیونٹی کی ہے منجلیز اتحاد المسلمین جو تھاؤزن کروڑز کی جو پراپٹی ہے یہ یہ ملت کی ہے یہ یہ کوئی ایک پرائیوٹ منجلیز اتحاد المسلمین کو یہ لوگ جو ہے اویسی ہے اویسی پرائیوٹ لیمنٹیٹ میں تبدیل کر دیئے لوگ پورے لوگ میں سوک جتنے آج امائیم کے اگینسٹ میں کام کر رہے ہیں ہنجد اللہ خان جا کے سب کے پیر پڑھ کے سب کے پیٹ میں ملڈی ڈال کے سوک کو میں باتچیت کے ٹیبل پہ لانے کے لیے تیار ہوں مگر یہ دو بھائی سچے دل سے آنا چاہیے لوگ یہ ان کا جو آفر ہے خالی پبلک میٹنگ کا آفر ہے چلو میں چیلنج کروں اکبر الدین اویسی کو اساد الدین اویسی کو تم دن تاریخ ٹائم پلیس تم بولو کب آنا کانا باتچیت کے لیے تیار ہے سب کو میں لے کے آنے کے لیے تیار ہوں موسیقی